اجھے سہری کے حوالے سے یہ غلط فہمی اور دور کر دیں کیونکہ میں نے ایک نماز پڑھنے کا اتفاق وہ اس میں مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے ہنٹی عالم تھے کہ اگر کسی کو یہ گمان ہوا سہری کرتے ہوئے کہ ابھی سہری کا وقت نہیں نکلا ہے اور جب اس نے سہری کر لی تو پتہ چلا سہری کا وقت تو گزر گیا اس کو غلطی لگی ہے تو بہرحال وہ روجے کی قضاء کرے گا اور اس کا روزہ نہیں ہوگا لیکن وہ افتار تک بھوکا رہے گا کھا پی نہیں سکتا کیوں جب روزہ نہیں ہے نہیں یہ واقعیتا میں نے خود گل پلازہ یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح فقہ انفی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بوٹی کو آپ وہ دھاگے سے باندھیں اور کسی کے حلق میں ٹپکائیں اور پھر باہر نکالنے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا ہاں لکھا ہوا ہے اس طرح کی کوئی چیز مطلب نہیں ہے اچھا بیسے ہمارے بزرگوں کی اس سے مزاہ کتنی اچھی ہوتی تھی کتنے پیارے بیرے مسائل لکھ کے گئے ہیں ابھی تو روزہ کی حالت میں ستنجا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تمہیں بتا ہی نہیں تھا اس کے لئے آپ یوٹیوب حافظہ اللہ پہ وہ ویڈیوز دیکھ لیں ہمارے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یہ اوپر چڑھتی ہیں ڈیوٹرنز لاف جو گریوٹی ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا تھا کمیسٹی بائیولوجی کے لیے دنیا ہے کس لیے آئے تھے وہ کس واسٹے ہیں ایسا نوارمہ دسانگا وہ کامیونہ سے ہی نہیں کی تا دین واسٹے ہیں کیڑا دین یعنی اگر کسی بندے نے وہ روزہ دیویت پکھ لگی ہے تو روٹی اڑی ہے گوٹی اڑی ہے تاگینا بال کے اندر بالکڑی ہے آچہ ایسا ہے نوارمہ دسانگا ٹھیک آچہ وہ مسئلہ غلط ہے جو آپ ٹھیک ٹھیک ٹھیک